السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو فلائی سٹوڈیو دوستو آج ہم سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان سلطان مراد ثانی کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں گے دوستو سلطان مراد ثانی 1404 اسمی کو اماسیہ میں پیدا ہوئے سلطان محمد اول کی وفات کے بعد 1421 اسمی میں صرف 18 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان بنے دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے تمام دوستوں سے گزاری شہر فلائی سوڈیو کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں ان کے سلطان بنتے ہی وہ بغاوتیں جن کو سلطان محمد اول نے ختم کیا تھا وہ دوبارہ سر اٹھانے لگی سب سے پہلے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے سلطان محمد اول کے تمام احسانات کو فراموش کرتے ہوئے مصطفیٰ نامی شخص جو اپنے آپ کو سلطان بایزید کا بیٹا کہتا تھا اس کو سلطان مراد ثانی کے مدد مقابل لا کھڑا کیا اور اس نے غالی پولی شہر کا محاصرہ کر لیا لیکن سلطان مراد ثانی نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے قتل کروا کر اس بغاوت کا خاتمہ کیا قسطنطنیہ کے بادشاہ کی مکاری کا جواب دینے کے لیے سلطان مراد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور قسطنطنیہ کا زبردست محاصرہ کر لیا قرمانیہ کے بادشاہ نے جب زبردست محاصرہ دیکھا تو اس نے ایک چال چلتے ہوئے قرمانیہ کے امیر مصطفیٰ جو سلطان مراد ثانی کا بائی تھا اس کو ساتھ ملا کر ایناتولیہ کے شہر نیسہ پر قبضہ کر لیا اور مصطفیٰ نے سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا سلطان مراد کو مجبوراً محاصرہ ختم کر کر نیسہ جانا پڑا اور مصطفیٰ کو قتل کر کے اس بغاوت کا بھی خاتمہ کیا اس بغاوت کو ختم کرنے کے بعد سلطان مراد نے ایناتولیہ کے ان ترکی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوئے جو تموری حملے کے بعد خود مختیار ہو گئی تھی ان کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا اس کے بعد چودہ سو چوبیس عیسوی کو سلطان مراد ثانی جورپ کی طرف دوبارہ پڑھتے اس دوران کو سنطنیہ کا بادشاہ انمینول انتقال کر گیا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جون تخت نشین ہو چکا تھا اس بار سلطان مراد نے سخت شرائط پر قسطنطنیہ کا محاصرہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا دوستو اس کے بعد چودہ سو تیس عیسوی سالنی کا شہر فتح ہوا اس کے بعد سلطان مراد نے سربیہ کا رخ کیا اور چودہ سو چالیس عیسوی کو سربیہ کو دوبارہ فتح کیا چودہ سو چالیس عیسوی میں ایک مغربی فوجی سردار ہنیادے نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے خلاف علانے جنگ کیا ہنگری کو جنگ انکرہ کے بعد اپنی طاقت کو بحال کرنے میں کافی وقت مل گیا تھا ان دنوں عثمانی لشکر قلعہ ٹرانسلونیا کا محاصرہ کیا ہوئے تھا اور یہ مغربی سردار اس قلعہ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھا اور ایک مختصر سے لشکر کے ساتھ عظیم عثمانی فوج کو شکست دی دوستو اس جنگ میں تقریباً بیس ہزار ترک مارے گئے سلطان مراد نے اس شکست کی خبر سن کر اسی ہزار پر مشتمل ایک اور فوجی دستہ روانہ کیا لیکن اس بار پھر عثمانی لشکر کو شکست ہوئی ہنیادے کی شاندار کامیابی سے یورپ کے تمام حکمرانوں میں ایک امید اور خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یورپ سے ترکوں کو نکالنے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا اس اتحاد میں یورپ کے تمام ممالک نے حصہ لیا اور اس لشکر کا سربراہ ہنیادے تھا جو اس وقت پوری عیسائی دنیا میں ایک عظیم سپاہ سلار اور جنرل خیال کیا جاتا تھا سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلطنے میں ایناتولیہ میں موجود تھے سلطان مراد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائی لشکر شہر پر شہر فتح کرتا گیا پیدر پیش شکستوں نے عثمانی فوجوں کو بہت کمزور کر دیا تھا اس لیے سلطان مراد نے اس وقت صلح کرنا ہی مناسب سمجھا بل آخر 1444 عیسوی کو دس سال کے لیے ایک صلح نامہ تیہ پایا جس کے مطابق سربیہ جو 1440 کو فتح ہوا تھا اس کو سلطنت عثمانیہ سے ازاد کر دیا گیا اور فلائچیا ہنگری کے حوالے کر دیا گیا دوستو جب سلطان یورپیوں سے معایدہ کر کے واپس ایناتولیہ آئے اس دوران انہیں اپنے بیٹے علاؤدین کی موت کی خبر پہنچی انہیں اپنے بیٹے کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا اس واقعہ کے بعد وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے بیٹے محمد جس کی عمر 14 برس تھی کو تخت پر بٹھا کر خود میکنیسہ چلے گئے تاکہ باقی عمر دل جوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں جیسے ہی کم عمر اور ناتجربہ کارشہ زادہ کی سلطان بننے کی خبریں عام ہوئیں تو ایناتولیہ میں پھر بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا دوسری طرف معاہدے کے مطابق جب عثمانیوں نے سربیہ اور ولیچیہ کے علاقے مکمل طور پر خالی کر دیئے تو یورپیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا عثمانی اس فریف سے بلکل بے خبر تھے جس کی وجہ سے سلیپی بہت سے کلے فتح کرتے ہوئے وارنہ جا پہنچے اور اس شہر پر قبضہ کر لیا سلطان مراد کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ خبرت نشینی سے باہر آگے اور بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنی فوجوں کے ہمراہ وارنہ پہنچے دوسرے اس کے بعد 1444 عیسوی کو دونوں فوجوں کے درمیان وارنہ کے مقام پر جنگ ہوئی ابتدا میں عیسائی لشکر کا پلڑا باری رہا لیکن مسلمان جم کر لڑے دوسرے اس جنگ میں لارڈ سوارڈ جو ہنگری کا بادشاہ تھا اس کا سلطان مراد کے ساتھ آبنا سامنا ہوا سلطان مراد نے ایک ہی وار میں اپنا نیزہ لارڈ سوارڈ کے آرپار کر دیا لارڈ سوارڈ اس حملے کے نتیجے میں بچ نہ سکا ہنگری کا یہ بادشاہ بوڑے سے نیچے جا گرا جب وہ نیچے گرا تو ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کلم کر کے نیزے پر چڑھایا اور نصرانیوں کی طرف بلند کیا اس منظر کو دیکھتے ہی نصرانی بدحواس ہو گئے اور میدان چھوڑ کر باغ نکلے نصرانیوں کا صفحہ صلحہ ہنے آڑے بھی باغ نکلا دوستو اس وقت تک اتحادی فوجوں کا دو تہائی حصہ قتل ہو چکا تھا اس جنگ میں فتح کے نتیجے میں سربیہ اور بوسنیہ کے علاقے مکمل طور پر فتح کر لئے گئے اس جنگ کے بعد سلطان مراد نے ایک بار پھر تخت شہزادہ محمد کے حوالے کر کر خود خلقت نشینی میں چلے گئے اس بار پھر کم عمری اور نا تجربہ کاری کی وجہ سے سلطنت میں ایک بار پھر بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس بار ترکی فوج نے ہی بغاوت کر دی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سلطان مراد کو دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا اور جب سلطان مراد ثانی دوبارہ ادرنا پہنچے تو تمام باغیوں نے بغاوت ختم کر دی اس کے بعد آخری دم تک سلطان اس کے بعد سلطان مراد ثانی آخری دم تک خود حکمران رہے دوستو دنیا میں ایسا کوئی حکمران نہیں جس نے دو دفعہ تخت اور تاج کو خیر آباد کہا ہو سوائے سلطان مراد کے اس کے بعد بارنہ کی جن جو غنیادے کی شہرت پر بدنما داگ تھا چنانچہ اس نے تقریباً چار سان کے اندر پھر اسی ہزار پر مشتمل ایک فوج تیار کر لی اور ہنگری سربیا اور بوسنیا کی فوجوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب رہا اس اتحادی لشکر کو لے کر وہ کسوو کے اسی میدان میں جمع ہوئے جہاں تقریباً ساٹھ سال پہلے مراد اول نے سربیا کی طاقتور سلطنت کو شکست دی تھی تین روز کی شدید جنگ کے بعد چودہ سو اٹھالیس کو مراد نے اس اتحادی فوج کو پوری طرح شکست دی اس جنگ کے بعد ہنگری کو کم از کم دس سال کے لیے ان اتحادی سلطنتوں کی فریصت سے نکال دیا گیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی کاروائیوں میں شامل تھی دوستو سلطان مراد ثانی نے چودہ سو اکاون اسوی کو سنتالیس برس کی عمر میں ادرنا میں وفاق پائی آپ کو بروسہ میں دفن کیا گیا دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں فلائی سوڈیو کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں